بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں کمپیوٹر فیڈ فارمولیشن کے بارے میں میں ڈسکس کرو گا اس سے پہلے کمپیوٹر فیڈ فارمولیشن کے سلسلے میں کافی ڈسکشن ہو چکی ہے جس میں ایکسل شیٹ کو یوز کر کے فیڈ فارمولیشن کرنا پھر اس کے بعد سالور فنکشن ایکسل شیٹ میں جو ڈیڈا ٹول پیک میں سالور فنکشن ہے اس کو یوز کر کے فیڈ فارمولیشن کی اس کے بعد ایف او راشن ٹول کو یوز کیا تو آج کا ہمارا یہ لیکچر اور یہ ویڈیو یہ لیز کاسٹ فیڈ فارمولیشن کے جو اویلبل سورٹ ویر ہیں ان میں سے ایک سورٹ ویر کو یوز کر کے فیڈ فارمولیشن ہم کریں گے عام طور پر مارکٹ میں بہت سارے فیڈ فارمولیشن سورٹ ویر آویلبل ہیں کسی کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک کیس کا ڈیمو ورچن آویلبل ہے ویڈ فیڈ 2.8 کا جس کو سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا یوز کر سکتے ہیں اور اس ڈیمو ورشن میں فیڈ فارمولیشن بھی کی جا سکتی ہے تو اس وجہ سے اس کو پریفر کیا ہے کہ اس کو ہم یوز کر لیں اس کے علاوہ باقی اتنے سورٹ ویر ہیں ان میں بھی آل موسٹ اس سے ملتے جلتی آپشن دوتی ہیں کچھ سورٹ ویر جو ہیں وہ ٹوٹلی انٹیگریٹ ہوتے ہیں ویڈا فیڈ فارمولیشن پروسسس ان دا فیڈ میل تو کسی بھی سورٹ ویر کو یوز کیا جیسے تھے لیکن بیسکس جو ہیں وہ آل موسٹ میجورٹی آف دا سورٹ ویر میں سیم ہیں اس سورٹ ویر کی کچھ فیچرز ہیں جو وینفیڈ ڈاٹ کام پہ بھی دیئے ہوئے ہیں ان فیچرز میں سب سے جو امپورٹنٹ فیچر ہے کہ یہ سورٹ ویر لیز کاس فیڈ فارمولیشن کے پوائنٹ ایف ویو سے ایک اچھا سورٹ ویر ہے جو ایزی ٹو یوز ہے یہ ایک یوزر فرینڈی سورٹ ویر ہے اور اس کو ریمنٹ اور نان ریمنٹ دونوں کی ڈایٹ فارمولیشن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اس میں پوٹری، کیٹل، شیب، ہارس، ڈاگ، کیٹ، فیش کسی بھی طرح کی فیڈ فارمولیشن جو آپ کر سکتے ہیں اس کے ٹو موڈز ہیں جس میں یہ کام کرتا ہے اس میں ایک موڈ ہے لینئر موڈ جو ہماری کنونشنل فیڈ فارمولیشن ہے اس میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس میں جو لیز کاسٹ فیڈ فارمولیشن ہے وہ اپ ٹو فیٹی پرسنٹ آف نیوٹرین ڈیوکارمنٹ جو ہے وہ انیمل کی اس سے فلفیل ہوتی ہیں دوسرا اس میں جو موڈ ہے وہ سٹوکیسٹک موڈ ہے جو سپیسیفکلی جو ہے وہ پروبیلیٹی بیسٹ ہے لینئر موڈ فارمولیشن میں اور 99.9% پروبیلیٹی ہوتی ہے کہ جو ڈائیٹ فارمولیٹ ہوگی وہ اینیمل کی ریکوارمنٹ جو ہے ان کو میٹ کرے گی اس کے علاوہ there are many other features اس software میں ہیں وہ آپ اس کی ویب سائٹ سے جا کے ڈیٹیل سے چیک بھی کر سکتے ہیں اس میں unlimited number of ingredients اور nutrients جو ہیں ان کو بھی use کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی restriction نہیں ہے یہاں تھوڑا سا میں ایک چیز کو clear کر دوں کہ یہ software اس کے لئے سے important یا آپ کہہ لیں کہ ایک اچھا ہے کہ اس میں linear اور stochastic دونوں options جو ہیں وہ ہمارے پاس available ہیں linear programming جیسے پہلے میں نے بتایا کہ 50% اس میں assurance ہے کہ nutrient requirement اس میں met ہوں گی اور اگر ہم stochastic probability based اس کو use کرتے ہیں تو اس میں جو ہے assurance ہے ہمیں کہ یہ nutrient requirement کو meet کرے گا راشن تو up to 99.99% اس میں ہمارے پاس short ہی ہوتی ہے کہ یہ nutrient requirement کو meet کرے گا اس software کی اور بھی بہت سارے features ہیں like اگر ہمارے پاس excel sheet میں ہم نے data field کیا ہوا ہے ingredient کی chemical composition کا وہ ہم import کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں batch formulation ہو سکتی ہے تو اگر cost کے point view سے دیکھیں تو یہ software جو ہمارے commercial اور بھی software اس کے مقابلے میں cheaper بھی ہے تو اس software کو easily use کر کے ایک particularly student یا جو consultancy services دے رہا ہے وہ اس کو use کر سکتا ہے without any fear کے اس میں diet formulation اچھی نہیں ہوگی this is a good one and you can use it اس کے features کو دیکھتے ہوئے یہ اس software کی جو ہے یہ main window ہے جس جس کو کہتے ہیں کہ opening window ہے software کی اس کے بعد next اس میں یہ opening کے بعد جو main window آتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لینیر لینیر فارمولیشن سٹوکسٹک فارمولیشن پروبیلیٹی کی ویڈی ہم دے سکتے ہیں انگریڈینٹس منیمم اور میکسیمم اس کے لیمیٹس ہیں نیوٹرینٹس ہیں منیمم میکسیمم اور جو دائیٹ فارمولیشن کے بعد ہمارے پاس انیلیسیز آتا ہے وہ اس میں ہیں اس کے علاوہ آگے اس میں آپ جائیں تو ہمارے پاس اس ساوٹ فیر میں جو فیڈ سٹور ہے وہ بھی انلیمیٹڈ نمبر آف فیڈ سٹور کر سکتے ہیں انگریڈینٹس ہیں اس کے ساتھ ویڈن ایچ انگریڈینٹس آپ نیوٹرینٹس کی ویلیو انٹر کر سکتے ہیں الانگ بیدہ سٹینڈرڈ ڈیویییشن اب یہ سٹینڈرڈ ڈیوییشن جو ہے یہ ہمیں ہلپ کرتا ہے کہ ڈائیٹ میں جو ویرییشن ہے جو کیمیکل کامپوزشن میں ویرییشن ہے تو اس کو یوز کر کے سٹوکیسٹک فارمولیشن میں یہ ہلپ آؤٹ کرتا ہے تو مین اور سٹینڈر ڈیوییشن پوائنٹ آؤویو سو اور نیوٹیوییوییشن ڈیوییشن کو میٹ کرنے میں مین اور سٹینڈر ڈیوییشن ویرییشن جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ریکوائر ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ہیلپ ہوتا ہے تو مین اور سٹینڈر ڈو دہریو بیشن کی کلکولیشن اس جو ونڈو ہے یہ ایک سمایل یوٹیلیٹی ہے فر کلکولیٹنگ دمین اینڈ سٹینڈ دوپیشن سو ون ڈیٹا ویلیو اس جو ہے وہ اس میں اینٹر ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ اس میں سٹینڈ ڈیویی سٹینڈ دوپیشن اور مین ویلیو کلکولیٹ کر لیتا ہے تو آپ اس میں ایڈا کر سکتے ہیں ڈیویو یہ ہم جب ساورپیر کو رن کریں گے تو you can easily do that you can easily understand یہاں پہ اس point of view سے simply آپ کو بتانا تھا کہ یہ اس کی فیڈ سٹور ریڈو ہے اس میں دیکھیں آپ کمپوزیشن جو ہے اس فرٹ بیسیز اور درائی میٹر بیسیز دونوں پہ دے سکتے ہیں اس کو ٹک کر سکتے ہیں کہ آپ کس بیسیز پہ دے رہے ہیں تو بیٹر یہ ہے کہ آپ درائی میٹر کی ویلیو دے دیں اور درائی میٹر بیسیز پہ باقی ساری ویلیوز اس کو ایڈ کریں اس طرح پہ انگریٹ نیوٹینٹس آپ ایڈ اپ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں رینیم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو جو ہے دیٹا بیس کو آپ سیو کر سکتے ہیں ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد اس میں بیچ ویڈو آتی ہے جب فائنلی آپ تھاؤزنڈ کیجی کا بیچ بناتے ہیں تو تو آپ کو یہ ایک ٹنگ یہاں تھاؤزنڈ کیجی کے حساب سے بھی کیلکولیٹ کر دیتا ہے کہ اس کے لیے کتنا انگریڈنٹ چاہیے ہوگا جس کی بیسیز پہ آپ ہونی کیلکولیشن کر سکتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ فیچر اس میں شیڈو پرائیس ہے جو اس سے پہلے بھی کمپیوٹر فیڈ فرمولیشن میں ڈسکس ہو چکا ہے کہ شیڈو پرائیس بتاتی ہے کہ ایک فارمولا پرائیس کتنی جو ہے وہ کام ہوں ساتی ہے if a particle limit is relaxed and up to one unit so it is an overall analysis of the formula اس کی اگزیمپل بھی پہلے ڈسکس ہوئی گئی ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا clear کر دیتا ہوں کہ if we consider a formulation problem with minimum limit for protein is 23 % so when this problem is solved and formula price like it comes 160 rupees and the shadow price for the minimum limit of the protein if it is 5 and then it means minimum limit of protein is set if 23 سے minimum protein کی limit set کرتے ہیں 22 پہ so اور problem کو resolve کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو formula cost ہے وہ 160 کی بجائے 155 آئے گے کہ ایک unit protein کا کام کرنے سے 23 سے 22 پہ آنے سے formula cost 160 سے 105 پہ آ جاتی ہے اگر ہمارے پاس اس میں پروٹین کیا گیا ہے shadow price جو ہے وہ 5 اسی طرح ingredient کے case میں بھی ہم اس value کو use کر سکتے ہیں تو یہ already discussed بھی ہوا ہوا ہے اور اگر آپ چاہیں تو winfeed کی سائٹ پہ جا کے وہاں سے اور زیادہ detail بھی use کر سکتے ہیں یہ important table barber discuss ہوتا ہے اس کی reason یہی ہے کہ جب ہم اپنے local intents کو use کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی animal کو کوئی problem create نہ ہو کیونکہ formulation software میں limitation set کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو follow کرنا computer کا اگر ہم limitations properly set نہیں کریں گے تو software کسی بھی طرح ہم کو use کر سکتا ہے تو اگر وہ in limits exceed limits میں use کرتا ہے تو وہ ڈائیٹ تو formulate ہو جائے گی least cause but that could not be a good diet for the animal in terms of its health point of view digestibility of the nutrient feed intake its palatability تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ limits جو ہے یہ ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں اور اس کو set کرنا ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں practical formulation کی طرف یہاں پہ ہمارے پاس winfield already install ہوا ہوا ہے installation کے بعد اگر آپ اس کو click کریں تو software run ہونے کے بعد اس کی یہ main window ہمارے پاس open ہو جاتی ہے میرے پاس اس میں 2.6 کا educational version جو ہے وہ install ہوا ہوا ہے ڈائیٹ جو ہے وہ purchase کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ اس کے لئے ڈیمو ورشن جو ہے وہ بھی available ہے تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہے جو ہے that is open previously saved formula then new formula with selected feed store new formula with blank feed store import feed store from excel file and then اس کی registration help about or exit یہ سارے اس میں features جو ہیں وہ available ہیں اس میں important جو point ہے کہ جب آپ first time اس کو run کریں تو آپ کے پاس کوئی بھی feed store جو ہے وہ available نہیں ہوگا دو کہ اس software میں کچھ feed store انہوں نے add کیے ہوئے ہیں آپ اس کو edit کر سکتے ہیں یہاں آپ اپنا خود feed store بنا کے اس کو import کر سکتے ہیں اس کی help میں ہر چیز details available ہے لیکن تھوڑا میں آپ کو guide کر دوں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے یہاں پہ جائیں ہمارے پاس یہ new formula with selected feed store ہے اب اس میں میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس selected feed store کے point of view سے ہم نے اس کو file name دینا ہے لائک میں یہاں پہ یہ دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو feed store ہے feed store کا آپ کو کلیر کر دوں کہ جو بھی feed store کی file ہے وہ fst feed store fst extension کے ساتھ اس میں available ہیں یہ میرے پاس اس میں میں نے خود develop کی ہوئی ہیں وہ ساری یہاں پہ available ہیں لائک میں یہاں پہ پورٹری feed یا ریمنٹ کی چلیں یہ کر دیتا ہوں with percent اس میں جو data میں نے feed کیا ہوا ہے وہ اس میں ہے ریمنٹ انرا انرا کی جو database ہے وہ میں نے feed کی تھی اس کو میں open کرتا ہوں open کرنے کے بعد ہمارا software جو ہے وہ اس طرح run ہو جاتا ہے ہمارے پاس یہ اس میں window id جب ہمارا software run کرے گا ہمارے پاس window آ جائے گی اب دیکھیں یہاں پہ یہ سب کچھ black ہے اس میں کوئی بھی چیز یہاں پہ available نہیں ہے تو number one پہ ہم نیچے اس میں آپ دیکھیں feed store لکھا ہوا ہے ہم feed store کو click کریں گے اب feed store میں click کرنے کے بعد آپ کے پاس جو feed store میں data اور ingredients available ہیں وہ سارے یہاں پہ موجود ہیں like یہاں پہ بالے ہے blood meal ہے calcium carbonate citrus pulp کوکھا میل ہے تو میں بالے کو click کر دوں اب بالے کو click کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے دوسری طرف اس کی chemical composition جو ہے وہ دی ہوئی ہے اس میں nutrients کی values ہیں standard deviation calculate نہیں کیا ہوگا وہ ہم یہاں سے calculate کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں لیکن وہ depend کرے گا کہ اس میں ہم نے اس کا data feed کریں گے تو اس کے بعد آپ standard deviation سے بہلے باقی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی price میں نے ایڈ کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی CPF آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں تو یہ ساری values وہ آپ edit کر سکتے ہیں تو اس میں آپ اس اگر آپ اس کو rename کرنا چاہتے ہیں تو آپ rename کریں تو اب یہاں پہ آپ اس کا اس کو pro لکھ دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہ اس میں change ہوگیا ہے اس کو دوبارہ میں رینیم کر دیتا ہوں تاکہ وہ سب کے ساتھ کمپیٹیبل رہے کیونکہ آرڈی باقی انگیٹس میں بھی سی پی ہی لکھا ہوا ہوگا اس طرح یہ ساری کیمکل کمپوزیشن جو ہے وہ آپ اس میں ایڈپ کر سکتے ہیں ایڈپ کرنے کے بعد آپ کا یہ سارا فیلڈ سٹورٹ جو ہے یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹیل میں آجائے گا آپ اگر اس میں کوئی نیا نیوٹر ایڈپ کرنا چاہتے ہیں ایڈپ کرنا چاہتے ہیں لائک آپ اس میں کیلشیم ٹو فاس فورس ریشو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کیلشیم ٹو فاس فورس ریشو لکھے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اب آپ یہاں پہ اس کو ایڈٹ کر لیں گے اس کی ویلویز جو ہے وہ آپ ایڈٹ کر لیں اب اس کو آپ سیف کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کسی اور انگیرز کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہر ایک میں یہ کچیم ٹو فاس فورس ریشو جو آپ نے بارلی میں ایڈ کی تھی وہ زیرو آ رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ یہاں پر اس ویلیو کو ایڈ کریں گے کیونکہ یہ آپ نے مینولی یہاں پہ ایک لیے کیا تھا تو یہ باقی جگہ پہ زیرو آئے گا تو آپ کو ہر جگہ پہ اس چیز کو ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ اس سائٹ پہ ہمارے پاس سارے انگریئنٹس ہیں اور اس سائٹ پہ آپ کے پاس ان کی کینیکل کمپوزشن ہے اور آپ کوئی نیوٹرینٹس میں اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے کیلسی مٹو فاس فورس کیا ہے اب آپ نے اس کو اگر چینج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کی لیو خود سے ایڈ کر کے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو فیلوٹ میں زیروں ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے یہاں اگر نئے نام سے سیو کرنا ہے فیڈ سٹور کو تو نئے نام سے بھی سیو کر سکتے ہیں لائک سیو ایس کر کے اب یہاں پہ نیا نام دے رہے ہیں داکہ آپ کا پرانا فیڈ سٹور جو ہے وہ اسی حالت میں سیو رہے اور اس میں کوئی ایڈر نہ آئے پرنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کوئی نیا انگریڈنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ انگریڈنٹ کو کلک کریں اور انگریڈنٹ کا نیم لائک یہاں پہ میں اس کو گرام دے دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس سائٹ پہ یہ گرام ایڈ ہوگیا گرام کے اگرینسٹ آپ دیکھیں کہ آپ کو بس جتنی بیلیوز ہیں وہ ساری زیرو ہیں ریزن یہی ہے کہ یہ اب آپ کو ساری کیمیکل کمپوزشن اس کی ایڈ کرنی پڑے گی اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ اگر سٹینڈڈڈڈوییشن کو کلکولیٹ اس کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہی بیلیوز کاما کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں تو یہ سٹینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کو جو ہے وہ کلکولیٹ کر دے گا کلکولیٹ کو پریس کریں تو یہ کلکولیٹ کرے گا بیلیوز کو اس طرح ہم سٹینڈڈ ڈیویشن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اس میں ملٹیپل ویلیوز ہوں گی تو سٹینڈڈ ڈیویشن جو ہے وہ اس کا کیلکولیٹ ہو جائے گا تو یہ ہمیں ایلپورٹ کرے گا آپ پہلے یہاں بیس کی ایکچول ویلیو کو یہ ایڈ اپ کریں انگیرنس کی تو دین یہ آگے سٹینڈڈ ڈیویشن کیلکولیٹ ہو کر لیکن ہمیں سی پی کے پونٹ اپ بیو سے اس کو کر دیتا ہوں سی پی میں یہ نیچے میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اس میں ٹوینٹی تھری پرسنٹ ہے تو لیٹس اس کا جو سٹینڈ ڈیویشن ہے اس کی کیلکولیشن کے لیے یہ نیچے میں نے ڈیٹر دیا ہے تو اب کلکولیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو اس نے مین اور سٹینڈ ڈیویشن ان کا کیلکولیٹ کر لیا تو اب یہاں پہ سٹینڈ ڈیویشن سکسٹین پرنٹ ایٹ جو ہے وہ فیلڈ کر لیں تو یہ اس کا سٹینڈڈ ڈیویشن جو ہے اس میں ایڈ ہو جائے گا اگر آپ انگریٹ کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس انگریٹ پر آئے اور اس کو ڈیلیٹ انگریٹ کر دیں تو وہ آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو میں اس کو میکنگ اینی چینج اور اس کو میں واپس چلے جاتے ہیں اب اس میں ہم نے جو انگریٹ کو ہمارا ڈیٹا بیس میں سارا فیلڈ سٹور جو ہے وہ اوکی ہو گیا ہے تو یہ سارا کمپلیٹ کرنے کے پاس ایمپلی اوکی کا بٹن پریس کریں تو یہ فیلڈوں میں واپس چلا جائے گا اب دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ بلیک ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ ایم اور فاس فورس ریشو جو ہم نے وہاں پہ ایڈ کی تھی وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے نیکسٹ ایپ پہ آپ سیلیکٹ انگریٹ میں چلے جائیں اب آپ نے جو انگریٹ کرنے ہیں ان کو آپ ایڈ کرتے جائیں جو آپ اپنی فارمولیشن میں یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ میں سپوس سارا یوز کر لیتا ہوں تو اس کے لئے وہ اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لائک اس کو میں ریموو کر رہا ہوں تو یہ باقی انگریٹ جو ہیں وہ آویلیبل ہے اس کے اوکی کا بٹن پریس کریں تو آپ دیکھیں گے یہ سارٹ فیر میں فیڈ انگریٹس کے نیچے سارے انگریٹس جو ہیں وہ ان لسٹ ہو گئے اب آپ ان کی لیمیٹیشنز دے سکتے ہیں لائک میں بارلے کہتا ہوں کہ یہ میکسیمم جو ہے یہ تھرٹی فور پارٹ سے زیادہ جو ہے یہ یوز نہ کریں تو یہ تھرٹی فور پارٹ سے اس کے یہاں پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس سائٹ پہ ہم نے اینیمل کی جو نیوٹرین ڈیوکارمنٹ ہے وہ مینشن کرنی ہے لائک ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈائیٹ میں جو ہے وہ سی پی جو ہے وہ ٹوینٹی ٹری پرسنٹ سے زیادہ نہ ہو جسٹ ہم سیمپل ایٹ ہی اس میں دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ ہم نے انگریٹس لیٹ کر لی ہے اس کے بعد آگئے اس سائٹ پہ ہم نے نیوٹرینٹس یا اینیمل کی جو ریکوارمنٹ ہی وہ فیڈ کرنی ہے اب ہم اس فارمولیٹ ٹیپ کو پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ فارمولیشن جو ہے یہ اس کو کرے گا اب فارمولیشن کرنے کے بعد لینئر لیس کانسٹ فارمولیشن ڈان سکسیسفولی ہوکے کر دیں اب آپ اس سائٹ پہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اس نے جو انگریٹس جس قوانٹی میں اس نے یوز کیا ہو یہاں پہ انلسٹ کر دیا ہے تمام انگریٹس جو اس نے یوز کیا ہویا ہے یہاں پہ اس نے انلسٹ کر دیا ہے دوسری سائٹ پہ آپ دیکھیں اس کا انیلسیز جو انگریٹس پہ بیلنس کر دیا ہے باقی جو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی اس نے سارے کے سارے مینشن کر دیا ہے اس ڈائیٹ میں کتنے نیوٹرینٹس ہیں تو یہ ہماری ڈائیٹ فارمولیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہے اب آپ پر دیکھیں فارمولیشن کاسٹ مائنس زیرو ہے پروبیلیٹی فیفٹی پرسنٹ ہے میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں دوبارہ کہ یہ سٹوکسٹک فارمولیشن ہمیں سٹوکسٹک فارمولیشن ہم نے اس میں یہ رکھا اور اس سائیڈ میں ہمارے پاس پروٹین ٹوئنٹی ٹھئی تھی اب دیکھیں یہاں بھی فارمولیشن کاسٹ جو ہے وہ زیرو آ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو فیڈ سٹور تھا فیڈ سٹور میں پرائز جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا تھا پرائز پر یونٹ ویٹ انگریٹس کی ہم نے جو ایساں یوز ہو گئے ہم دیکھیں یہاں کون گروپل فیڈ ہے اس کی پرائز زیرو ہے تو اس میں جو زیرو ہے تو اس میں جو زی فارمولیشن کرلئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرائرم آ رہا ہے تو جب آپ نے فارمولیشن کرنی ہی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ سی کے لئے کہ جو west کے پرائز ہو جائے گی تو پھر آپ کو پراؤل کو اس پرائز کرناپڑے گا آپ کو پرائز کرنا پڑے گا sambar سے وہ فیزیبل سلوشن تو دے دے گا کیونکہ فارم ریشن کاسٹ وہاں پہ جہاں پہ ہم نے زیرو لکھی ہوئی ہے تو اس کو پرولم کوئی نہیں ہے نیوٹرینٹ ریشو ہے نیوٹرینٹ ریشو میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم کو ریشو کر سکتے ہیں لائک یہاں پہ میں کیلشیم اور فاس فورس کی ریشو جو ہے اس کو اڈجیز کرتا ہوں کہ ہمیں کیلشیم اور فاس فورس جو ہے وہ ٹو ون کی ریشو سے چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ٹو کر دیتے ہیں کیلشیم ٹو فاس فورس ون اس کو ایڈ کر دیا ہے ریشو مست بھی نومیرک ویلیو نومیرک ویلیو مین ٹو ون یہ ہمیں ایڈ کر دی ہے اب یہ ہماری آگئی ہے کیلشیم اور فاس فورس کی ریشو ٹو ون کے ساتھ اب اس کو ہمیں کلوز کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب ہم فارمولیشن دوبارہ یہاں پہ کریں گے اسی طرح ہمائنو سیٹس کی ریشو بھی ایڈجیز کر سکتے ہیں اب اب کیلشیم اور فاس فورس یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیلشیم اور فاس فورس جو ہے وہ ٹو ون کی ریشے سے آہ رہے ہیں بہت کیلشیم فور ہے تو یہ ٹو ہے یہ فور پن ٹری ہے تو یہ ع solution اس کا ہاف ہے ٹو ون کی ریشو سے ابھی میں اس کو دوبارہ آپ کو کر کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے ریشو جو ہے وہ کیلشیم اور فاس فورس کی جو ایڈ کی تھی اس کو ہم دوبارہ دیلیل کر کے نئی آیڈ کر دیتے ہیں کیلشیم اور فاس فورس یہ کیلشیم اور یہ اس کے پاس فاس فورس ریشو جو ہے ہوں میں 3.1 کی ریشو کر دیتا ہوں ایڈ ہو گیا نمیرک بیلیو ٹھیک ہے یہ 3.1 میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ایڈ کرنے کے بعد اس کو کلوز کیا اس کے بعد اس کو دوبارہ فارمولیٹ کرتے ہیں تو یہ سٹوکسٹی فارمولیشن ہی کر رہے ہیں آہ دن سکسسفولی اب اس کو چیک کر لیں کیلشیم اور فاس فورس کو اگین آپ دیکھ لیں اس میں کیلشیم جو ہے سیون اور تھری یہ وہی 3.1 کی ریشو 3.1 اور ریشو 1 کے حساب سے اس نے کیلشیم کر دیا تو یہ لیس کاس فارمولیشن ہم بین فیڈ کے ذریعے سرک کر سکتے ہیں اس کا اگر آپ نے بیچ بنانا ہے یا شیڈو پائس چیک کرنی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر تھاؤزنڈ کا بیچ بنانا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس نے تھاؤزنڈ کے حساب سے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ راؤنڈ آف کر کے تھاؤزنڈ کے پوائنٹل بیو سے اس نے ہر چیز کی کیلشیم کر دی ہے کیلشیم کرمنیٹر 2 ڈیجل پہ اس نے کیا ہے تو 8.57 اس کو اگر آپ اس پوز میں کہہ دیتا ہوں کہ ڈیجل جو ہے وہ 0 ڈیجل پہ کرے تو وہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہم آپ دیکھیں کہ یہ اس نے راؤنڈ آف جو ہے اب یہ بھی 2 ڈیجل کی بھی ہے اگر میں اس کو 0 کر دیتا ہوں تو یہ اس کو چینج کرتے گا تو یہ ہمارا اس میں بیچ ہو گیا تو اب ان تھاؤگرنڈ کے بیچ آپ کی کیلشیم کمپلیٹ ہے کہ وہاں فارمولا کو سیو کر سکتے ہیں سیو اس کر سکتے ہیں پرنٹ کر سکتے ہیں یہ ساری آپشن اس میں آبیلیبل ہیں اس کو میں کلوز کرتا ہوں جو ہے اس کو کلوز کرتے ہیں کیا ہے کہ آپ کلوز کرتے ہیں آپ کلوز کرتے ہیں سکتے ہیں نیو فارمولا بھی سیلیکٹڈ فیڈ سٹور نیو فارمولا بھی پلانک فیڈ سٹور میں یہاں پہ چلا جائے گا تو آپ اپنا فیڈ سٹور اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اپنے سارے انگیرز جو ہے اس کو انڈیویجولی ایڈ کر لیں اور اپنا فیڈ سٹور بنا کے جو ہے اس کو یوز کر لیں اس کے بعد تیسری ایک آپشن سی اوپن پریویسلی سیڈ فارمولا ہے اب میں یہاں سے ایک لائی کیے میں نے ایک فارمولا بنائیا ہوگا ہے اس کو کلک کرتا ہوں اوپن اب آپ دیکھیں کہ اس میں اوریڈی ایک فارمولا بنا ہوا ہے اس میں میں نے سارے یہاں پر اجسمنٹ کیے اگر منیمو بیٹ پرن فائل یوز کرنا ہے اسی طرح کنولا ہے دوسری چیزیں جو چیزیں یوز نہیں کرنی وہ بلینک چھوڑی ہوئی ہیں اور جہاں پہ اس کو آوائی کروانا ہے وہ چیزیں اب یہ سارے ایک ہیں اب اس میں یہ فیڈ سٹور بہی جو پہلے انہیں یوز کیا تھا وہی والا فیڈ سٹور ہے باہر لے بیٹ پر ہیں اور اس میں سرور گیرز جہاں پہ ایشو تھا وہ اس میں سلیٹ نہیں کیا درنگ در فارمولیشن کونگلوٹن کا ایشو تھا تو کونگلوٹن میل یہاں پہ ایڈ کیا ہوئے سمپلی کونگلوٹن میل جو ہے وہ سوری اس کو واپس چاہتے ہیں فیڈ سٹور میں کونگلوٹن میل کو چیک کر لیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اس میں پرائز ایڈ ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کونگلوٹن میل 30% یہاں پہ اس کی پرائز جو ہے وہ 22 روپیس جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہے تو اس پہ ایڈ گرٹس ایڈ کی ہوئی ہے مجھن کے پرائز ایڈ کی ہوئی ہے اور اس سائٹ پہ آئیں یہاں پہ میں نے سی بی کی ویلیو اس کے بعد نیٹ اینرجی اور میٹاپلیز بل اینرجی یہ ساری ویلیوز یہاں پہ ایڈ کر کے آپ اس کو فارملیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سمپلی سی بی اور میں نے میٹاپلیز بل اینرجی پہ فارمولیٹ کیا ہوا ہے اس کو فارملیٹ کر دیم نیچٹ یہ دیکھیں سکسیس فولی اب ہم اس کو جو اس کا بیچ ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں پہ چیک کر لیں کہ تھاؤلٹس میں اس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ اپ کر دی ہیں یہاں پہ جو دیکھنے والی یہاں کنسرن کی بات ہوتی ہے کہ جب یہ فارمولیشن کرے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ٹویٹی سیون میری مکار ٹویٹی سیون یہ اس کی پوری ہے اس کے بعد اس میں سی پی ٹویٹی کہا تھا ٹویٹی پوری ہے اس سائٹ پہ آجا تو ہم نے اس میں ٹین کہا تھا ٹویٹی ایٹ ہے تو یہ لیمٹس اس نے ایکسیڈ نہیں کی ریپ سیڈ میل ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا تھا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس کو آپ نے ایڈ نہیں کروانا یا زیرو پہ رکھنا اس کو زیرو ایڈ کر دیں دیکھیں اس میں یہ ساری چیزیں اس نے اکارڈنگلی جو ہم نے اس کو کہا ہے اس کے مطابقی ہیں تو یہ ایک لیز کا فارمولیشن ہے جس کی پرائز جو ہے وہ ٹویٹی سیون پوائنٹ ایٹ روپیز وہ ہمیں دے رہے ہیں اب میں اس کی تھوڑی سی لیمٹیشن بڑھاتا ہوں میں اس میں کہتا ہوں کہ ڈی ایف جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ میریموم ٹویٹی جو ہے یہ ہونا چاہیے اب ایڈ ایف میں اس میں میریموم ٹویٹی کر دیتا ہوں اب چیک کریں کہ اس کو جب یہ فارمولیٹ کرے گا تو پرائز اس کی ٹویٹی سیون پوائنٹ ایٹ سے کہاں پہ جاتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اب اس میں دیکھیں اب اس میں کوئی چینج نہیں آئی تو سان ٹائم یہ سارٹ پہ ایسیو کرتا ہے تو اب اس کو دوبارہ ری فارمولیٹ کر لیں اور چیک کریں فارمولیشن دن سکسیسفلی اب اب دیکھیں ٹویٹی سیون پوائنٹ ایٹ تو اس کی پرائز ہو گئی ہے اور ابھی بھی اس میں جو فائبر ایڈ ایف ہے وہ ٹویٹی ہے اب میں اس میں کہتا ہوں کہ یہ فائبر جو ہے وہ میں زیادہ چاہیے یہ تھرٹی ایڈ ایڈ ایف ہماری ڈائٹ میں ہونا چاہیے تو یہ ری فارمولیٹ کرے گا تو ابھی اس کو دوبارہ ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ اس میں پرائز جو ہے وہ ٹویٹی سیون پوائنٹ ایٹ سے اب دیکھیں ہماری پرائز جو ہے ٹھرٹی ون پنٹ زیرو ٹو پہ چلی گئی ہے کیونکہ اس نے کوئی جو فائبر کا کمپوننٹ جہاں سے اس نے لیا ہے وہ کاؤسلی کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے اس میں یہ چینج آئی ہے اسی طرح آپ باقی کیلشم فاسفورس جو ہے اس کو کر سکتے ہیں کہ کیلشم ہم نے ون رکھنا ہے تو اس کو دوبارہ فارمولیٹ کروا لیں تو فارمولیشن کے بعد آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کتنی چینج آتی ہے فارمولیشن میں ابھی اس نے کیلشم ون پرسنٹ ہے ون پرسنٹ سے اس کی پرائز ٹھرٹی ون پنٹ زیرو ٹو پہ چلی گئی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ لیس کاسٹ ہے اب اس کو سٹوکیسٹک میں ہم جائیں گے تو اگر اس کو پارمولیٹ کرتے ہیں وہاں پہ دیکھیں ٹھرٹی ون تھی اس وقت ہماری کاسٹ سٹوکیسٹک میں دیکھیں تو سٹوکیسٹک میں ابھی کیونکہ ہماری لیمیٹیشن ہیں اب اس میں پروبیلٹی ایٹی پرسنٹ اس نے دیا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمیں سٹینڈڈ ڈیویشن جو ہے وہ پروبیلٹی کہیں پہ بھی فیلڈ سٹور میں آپ جا کے چیک کر لیں کہ کہیں پہ بھی ہم نے اس کو نہیں دیا ہوا جس کی وجہ سے وہ صرف زیرو کی بیس پہ جو کرتا ہے تو یہاں پہ یہ ریوینٹ کے لیے کانسنٹریٹ فیڈ فالیشن کے لیے آپ کے پاس ایک بیسٹ سلوشن آہ آویلیبل ہے اب اس میں ایک اور پوائنٹ جو دیکھنا ہے وہ اس کانٹیکس میں آتا ہے کہ آپ فارج تو کانسنٹریٹ ریشو کو بھی مینٹینٹ کر رہے ہوتا ہے کہ فارج اتنا ہو کانسنٹریٹ اتنا ہو پرٹیکلرلی جب ہم ٹی ایم ار بناتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس option ہے کہ جب آپ انگریڈیٹس کو ایڈ کریں لیکن باہلے آپ ایڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک ایڈ کر لیں فارج اور کانسنٹریٹ فارج آپ زیرو رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ باہلے انرجی کانسنٹریٹ ہے تو اس کو باہلے کے آگے آپ ہنڈر لکھ لیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے اس میں کانسنٹریٹس ہو سا ہے تو آپ اس طرح فارج تو کانسنٹریٹ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں میں ایک اگزیمپل جو اس میں پہلے سے سیڈ اگزیمپل اس کو یوز کرتا ہوں اوپن پریویسلی سیڈ فارمولا اس کو اوپن کیا ہے اوپن کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فارج اور کانسنٹریٹ دونوں لکھے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کو فارمولیٹ کریں پہلے فیڈ سٹور میں جا کے چھے کر لیں کہ فارج اور کانسنٹریٹ سے وہ کیا مرات لے رہا ہے اب یہ دیکھیں مرات لکھیں ویڈ سٹرہ ہیں ویڈ سٹرہ کے آگے جو فارج ہے ہندر پرسنٹ ہے کانسنٹریٹ یہ زیرو ہے الف فا ہی میں بھی صرف ہی ہے اس کے بعد کون سالج میں کون سالج نے سکسٹی پرسنٹ اس کو فارج کا ہے اور فالٹی پرسنٹ اس کو کانسنٹریٹ کا بیٹے دیا کون گرین ہندر پرسنٹ کانسنٹریٹ ہے بالکرین صوفیومیل فش مینل دیں اور آل ہندر پرسنٹ اب ڈی سی پی نہ یہ فارس میں ہیں نہ کانسنٹریٹ میں ہیں کیلشیم کارگونیٹ اور وائٹنگ پری مکس تو فارسٹو کانسنٹریٹ ریشو جو ہے وہ بھی ریشو میں جا کے اس کو ارجس کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے ڈائیٹ کو فارمولیٹ کرنا ہے تو اس میں فارسٹو کانسنٹریٹ ریشو وہ آئے ہم ابھی اس کو سمپلی فارمولیٹ کرتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ انرجی اور پروٹین دی ہوئی ہے اور اس کی بیسس پہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا اس میں ریشو کتاب ہے اس میں فارسٹو کانسنٹریٹ جو ہے وہ تھرٹی پور نائنٹی پور یا نائنٹی فائل پرسنٹ تک اس میں یہ فارسٹو کانسنٹریٹ ریشو تھرٹی فائل کے ریفرنسے ہو رہی ہے اس میں نیوٹرین ریشو کوئی بھی نہیں دی ہوئی تو یہ سمپلی اس نے خود سے کی اگر آپ نیوٹرین ریشو سکسٹی فارٹی کے حساب سے خود دے دیتے ہیں تو وہ اس کو اس طرح بھی فارمولیٹ کر دے گا تو یہ آپ کے پاس ایک اچھا سارٹو ویر ہے اس کو سٹوڈنٹ جو ہے وہ یوز کر کے اپنا سمال لیول پہ اپنی پروڈکشن بھی کر سکتے ہیں فارمرز کو بھی اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو پک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امپورٹ فیلڈ سٹو رہا ہے اگر آپ نے ایکسل فیلڈ بنائی ہوئی ہے ایکسل شیٹ سوری بنائی ہوئی ہے اس میں ساری میتھلڈالوجی دی ہوئی ہے کہ ایکسل شیٹ آپ نے کیسے بنانی ہے تو آپ اس کو سی ایس بھی فائل میں کرنوڈ کر لیتے ہیں تو یہ فائل ایکسل ٹائپ ایس اچ بھی اس میں یہ ایکسیمپل اس کو اپن کریں تو یہ اس کو اپن نہیں کرے گا کیونکہ اس میں پلیز تیل بیرنگیرنٹ کمپوزیشن is on ڈرائی میٹر بیسیز اور ایسٹر بیسیز لائی میں کہتا ہوں کہ ڈرائی میٹر بیسیز ہے تو آگے اب اس نے جہاں پہ جو سیف کرنا ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ کہاں پہ اس کو سیف کرنا ہے تو اکارڈنگ نہیں کر لے گا لیکن پیٹر آپ اس میں اس کی ہیلپ میں جائیں اور ہیلپ میں آپ کو کمپیٹ کرنا ہے وہاں سے مل جائے گی کہ آپ نے جو ایکسل شیٹ بنانی ہے وہ بنانے کے بعد اس کو کس فارمٹ میں سیف کرنا اور پھر اس کو اپن کرنا ہے تو وہ کے لیے زیادہ پیٹر ہے لائک اگر کسی نے فیڈ سٹور بنائے ہوئے ہیں اور اس کے پاس اس میں وین فیڈ میں موجود ہے لائک یہاں پہ میں نے یہ میار نام کا ہے اور یہ اس کے بعد انرا کا جو ہے وہ اپنا ایکسل شیٹ بنائی ہوئی ہے تو میں اس کو بھی ادھر سے امپورٹ کر کے سورٹر میں لے کے آ سکتا ہوں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے پاس اپشن یہ دیکھیں سلیک دا فیڈ سٹور اب یہ آپ کی ڈائیکٹری ہے اس میں آپ یہاں سے کاپی کریں اور اس کاپی کرنے کے بعد آپ اپنے وین فیڈ میں اس کو ایڈ کر لیں کیونکہ اگر ایک سٹوڈنٹ یا کوئی ایک شخص اس کو ڈیویلپ کرتا ہے تو رہا دن دوسرا بھی کریں تو وہ دوسرے کو سرا ایزلی کاپی بھی دی جا سکتی ہے اب سمپلی اس کے جب فولڈر میں جائیں گے تو وہاں سے آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو فیڈ سٹور کو کاپی بیس کرنا ہے ایسا جو وین فیڈ میں اویلیبل ہے تو سمپلی آپ وین فیڈ کو ایکزیٹ کریں ایکزیٹ کرنے کے بعد آپ تو اگر آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں جو آرڑی وین فیڈ میں کچھ ڈیٹا بیس یا فیڈ سٹورج ہوئی ہوئی ہے تو فیڈ سٹور آپ کپی کر سکتے ہیں آپ سمپلی سی ڈرائیب پہ جائیں سی ڈرائیب میں جانے کے بعد آپ کے پاس جو یوزر کا فولڈر اس کو کلک کریں یوزر میں آپ کے نام سے پبلک کے علاوہ جو دوسرا آپ کے پاس بنا ہوئے اس کو کلک کریں تو آپ کے پاس اس میں آ جائیں یہاں پہ آپ ڈاکومنٹس میں آئیں ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو وین فیڈ یہ مل جائے گا تو وین فیڈ میں آپ چلے جائیں وین فیڈ کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں یہ دو فولڈر چاہیے اپن ہوتے ہیں ایک فیڈ سٹور ہے دوسرا فارمولا سے آپ نے جتنے بھی فارمولا بنائے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ سیو ہوں گے اس کے لاب اگر آپ کے جو فیڈ سٹور ہے وہ آپ کے یہاں پہ سیو ہوگے تو یہاں سے آپ جو بھی فیڈ سٹور لینا چاہتے ہیں آپ اس کو کاپی کر لیں کوپی کرنے کے بعد کسی کو دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ کوپی کر 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 یہاں سے سینٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ نے کسی سے لے کے اپنے وین فیڈ میں اس کو شو کر نا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ اس ہی کو یوز کرنا چاہے یا کسی کو دینا چاہے تو دونوں آپ شوئے سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ پرولم نہیں کرنا پڑے گا ایکسل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایکسل کے لیے آپ کو وین فیڈ میں جا کے امپورٹ کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کو ایک امپورٹ کر دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے امپورٹ فیڈ سٹور فام ایکسل فائل اب آپ ایکسل فائل کو لوکیٹ کرنا کہ ایکسل فائل کہاں پہ ہے تو اپنی ایکسل فائل کو ایکسیس کرنے کے بعد جب آپ اس کو کلک کریں گے تو امپورٹ کے نام سے yes this is کاؤ فیڈ open open کرنے کے بعد اب آپ نے select excel فائل that contains standard deviation values میرے پاس standard deviation کی اب اس میں فائل کو نہیں ہے لیکن بیٹری ہے کہ اس کے لیے اس example standard deviation کی فائل کو فالو کرتے ہوئے اس کو use کر لیں تو میں اس کو simply without standard deviation اس کو open کرتا ہوں یا اس کو کہ لیں کہ import کرتا ہوں from the desktop here is the desktop and this one is a kauf it file open میرے پاس اس میں نہیں ہے میں اس کو simply open کر دیتا ہوں اور اس کو کھول دیکھا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس کیا کے چیزیں ہیں یہ نمبر ون پہ اس میں دیکھیں یہ فیڈ دیفرنٹ ایڈ کی ہوئی ہے لائک میں یہ پہ اس کو کا نیم دیتا ہوں تا کہ وہ پہ جب آپ اس کو open کر تو آئی ڈی ہو جائے کہ یہ وہ دی سکتے ہیں اگر آپ دی نہیں دی چاہتے تو اس کو چھوڑ دیں پرائز پرائز میں سب ایڈ کر دیتا ہوں تا کہ وہ ہم اس کو open کر تو آپ کو آئی ڈی ہو یہ 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 سارے سٹف میں اس میں کر دی دیکھیں کہ ریش میل کی پرائز یہ 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 پر زیرو ہے اب اس میں ڈی میٹر سی پی گروڈ فائیور ایتھر ایش اور آئی باقی اس میں میں بھی فیل وقت اس کو ڈیلیٹ کر دی ہوں تا کہ اتنا زیادہ میٹریل وہ پہ جو ایمپورٹ نہ کریں یہ ہمارے پاس فائل آلی ہے اس کو میں آف فیل کے پہ میرے پاس یہ فائل پڑی ہو ہے تو کلک کیا اور فائل جو اوپن کر لیا اب اس میں نیج سے پوچھتا ہے اس میں جو فائل آپ اپلوڈ کریں تو فیل وقت میرے پاس نہیں ہے اس کی جو فائل نہیں ہے اس میں سے وہ فائل بھی نہیں ہے تو اس فائل کو دوبارہ پھر کلک کر دیتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ سیم ویلیوز اس میں آ جائیں گی اگر آپ کوئی اور فائل پلانگ کرتے ہیں تو وہ اس کو پک نہیں کرے گا ڈرائی میٹر بیسیز پہ ویلیوز ساری فیلڈ کی ہوئی ہے تو اس ویلیوز کو دوبارہ اس کو دوبارہ سیف کر کر اس کو پک کر لیتے ہیں جی فائل میچ نہیں کرتے تھی میں نے اس کو چینج کر دیا اب اس کو دوبارہ کرتے ہیں ایمپورٹ فیلیوز سٹور فائل دیسٹوپ پہ ہمارے پاس یہ فیلیوز سٹور ہے اس کو کی ہے اس سٹینڈڈ ڈیویشن کی ویلیوز مانگ رہے تو سٹینڈ ڈیویشن کی ویلیوز کے لیے اگر ڈیسٹوپ پہ جا کے اس کو دوبارہ کاف فیلیوز سٹور کو کلک کیا اوپن ٹرائی میٹر پیسیز پہ اور پوچھ رہا کس نام سے یہاں پہ سیف کرنا لائک میں یہاں پہ وی کے نام سے اس کو کر دیا سیف اب یہ ہمارا یہاں پہ سیف ہو گیا نیو فارمولا سیلیکٹڈ فیلیوز سٹور کلک کریں تو یہاں ہمارا یہ فیلیوز سٹور جو آئی ہے اور جو بھی ہم نے امپورٹ کیا تھا اب دیکھیں یہ موجود ہے اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد اس کو چیک کر لیں اس میں ہمارا فیلیوز سٹور کیا واقعی امپورٹ ہوا ہے یہ نہیں ہوا تو اگر اس کو کلک کر دیں فیلیوز سٹور پہ چلے جائیں تو ہم دیکھ لیں یہاں پہ یہ آگئے کیونکہ اس فائل کو میں چینج نہیں کیا تھا اس میں چینج میں کو پرولم ہوا تھا اب دیکھ ہے کہ یہ کسی طرح بین کے نام سے جو ہمارا ڈیٹا پیس ہے آپ سارا امپورٹ ہو گیا اب آپ اس کو یوز کر کے فارمولیشن جو ہے اس کو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا کمٹلی لیکچر تھا اس میں آپ اپنی ڈیٹ فارمولیٹ کریں اور اگر کوئی اشیو ہو تو لیٹ می لو پر آپ تل نہ ہو تھانک یو آ واش نگ ویڈیو 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 بی ایبل تو فارمولیٹ ایلیس کاسٹ فیڈ فارمولیشن بای یوز اگر کوئی help کی ضرور تھو تو یو can send me e-mail اور یو can give me comment then i will answer thank you